لالو جی تھوڑا صحیح سے دھککا لگاؤں تھوڑا صحیح سے بہت ہلکے دھککا لگا رہا ہو اتنی زیادہ لڈو تم نے بھر دیئے اس ٹھیلے میں لالو جی تھوڑا صحیح سے دھککا لگاؤں میں تو تھک گیا اس ٹھیلے کو کھیجتے کھیجتے اور ابھی اخلیس یہ کیا بات ہوئی تمہاری جب میں ٹھیلے کو کھیج رہا تھا تو تو تم دھککا نہیں لگا رہا تھے ملکل بھی ہاتھ نہیں لگها ہے اب مجھ سے کہہ رہو کہ دھکا لگاؤں اخلیس ایک بات پوچھو ایک بات بوچھو بتاؤ اخلیس ایک بات پوچھو تم سے ملکل بھی کہا رہو کہ میں نے تمہاری باری میں دھکانے لگایا تا میں نے بھی تک دھکا لگایا تا جب تم نے اس ٹھیلے کو کھیچ رہا تھا تو میں پیچھ سے دھکا لگانی رہا تھا اور تم نے اتنی زیادہ لڈو بھر دی ہیں اس لیے کھیچی ہی رہا ہے اور لالو جی تم یہ کیا کہہ رہا کہ ایک بات پوچھو بتاؤ کیا بات پوچھنے چاہتے ہو تم اس سے آرے بھائی اخلیس ہم آخر کب تک بیچیں گے ایسی ٹھیلے میں لڈو لے جا کر دوسرے گاؤں میں ہمیں بیچنا پڑ دیں کب تک بیچیں گے آخر ہم اخلیس دوسرے گاؤں میں لڈو لے جا کر آرے بھائی اخلیس ایک دکان کیوں نہیں رکھ لیتے تمہیں ایک دکان رکھ لو اپنا دونوں مل کر ایک دکان رکھ لیتے ہیں اپنے گاؤں میں ہی ارے بھائی لالو جی گاؤں میں دکان اس لیے نہیں رکھ رہے ہیں کیونکہ جب ہم گاؤں میں دکان رکھیں گے تو گاؤں کے ہی لوگ ہم سے ایک لڈو خریدنے کے لیے آئے اور اگر ہم سہر میں جا کر لڈو کو بیچیں گے تو سہر کے لوگ بھی لیں گے اور ہمارے لڈو پورے ایریے میں مصور ہیں پورے سہروں میں بھی مصور ہیں جہاں جہاں ہم بیچنے کے لیے جاتے ہیں لوگوں کی بھیل لگ جاتی ہے اس لیے ہمیں بیچنے کے لیے جانا پڑتا ہے سہر میں ارے موڈی جی آگئے موڈی جی کہاں سے آرہا ہے تمہاری بھی جلیوی پورے سہر میں پورے ایریے میں مصور ہے تم اپنی ان جلیویوں کو لے کر ٹھیلے میں کہاں پر آرہا ہے کہاں سے آرہا ہے موڈی جی یہ بتاؤ تو مجھے ارے بھائی اکھلیس بس یہی اس گاؤں سے آرہا ہوں گھوم کر لیکن جلیوی وہاں پر بھکی نہیں لیا اکھر تم اکھلیس جا تو جا کہاں رہا ہے اپنے اس ٹھیلے میں لڈو لے کر کہاں پر جا رہا ہے اکھلیس یہ بتاؤ مجھے ارے بھائی موڈی جی جہاں سے آپ آئے اسی گاؤں میں ہم جا رہا ہے اپنے لڈو بیچنے کے لیے موڈی جی آپ بتاؤ کیا کہہ رہا ہے ارے بھائی اکھلیس اگر میری رائے مانو تو اس گاؤں میں لڈو بیچنے کے لیے مجھاو ارے بھائی اکھلیس موڈی جی کی باتوں موڈی جی ہمیں بہکانا چاہتے ہیں موڈی جی چاہتے ہیں کہ ہم اس گاؤں میں جا ہی نہیں کیونکہ جب موڈی جی صبح جلیوی لے کر جا رہے تھے اپنے اس ٹھیلے میں تو پوری جلیوی اسے پھل تھا ان کا ٹھیلہ آپ دیکھو آدھی بھی جلیوی نہیں پچی ان کے ٹھیلے میں اسی لیے اکھلیس مجھے لگتا ہے موڈی جی منع کر رہا ہے ہمیں وہاں پر لے جانے سے اپنے اس لڈو کے ٹھیلے کو ارے بھائی لالو جی میں نے تمہارے بھلے کے بارے میں ہی سوچا اسی لیے تو میں نے تمہیں بتا دیا لالو جی اور اکھلیس کی وہاں پر مجھاؤ کیونکہ اس گاؤں کے سارے لوگ کعوری آترہ پر گئے ہیں اس لیے وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے اس لیے میرے یہ چلیوی بھی نہیں بک پائیں وہاں پر ہاں بھائی اکھلیس موڈی جی بلکل ٹھیک کر رہا ہے میں بھی اسی گاؤں کا رہنے والا ہوں اس لیے مجھے پتا ہے کہ میرے گاؤں کے سبھی لوگ کعوری آترہ پر گئے ہیں ارے بھائی یوگی جی جب سب کعوری آترہ پر گئے ہیں تو آپ کیوں نہیں گئے یہ بتاؤ یوگی جی مجھے ارے اس بار میں نہیں گیا اکھلیس کیا بتاؤں اس بار میں کعوری آترہ پر نہیں گیا اگلی بار جرور جاؤں گا اکھلیس ایک کام کرو دو لڈو دے دو مجھے لڈو کھاتے ہوئے جاؤں گا اپنے گاؤں تک ارے بھائی یوگی جی کبھی ہم سے بھی جلے بھی لے کر کھا کر دیکھو ایک بار مجھا ہی آ جائے گا ایک بار جلے بھی کھاؤ گے تو بار بار ماغو گے ہم سے جلے بھی کھا کر کبھی تو کھا کر دیکھو کرو یوگی جی ہم سے جلے بھی لے کر اب موڈی جی کیسے کہہ رہا ہے یوگی جی سے جب یوگی جی لڈو کھائیں گے دلوی تو وہ لڈو مانگ رہے یوگی جی مجھ سے ایک کام کرو لالو جی اس ٹھے لوگو یہیں سے موڑ لہا پوکہ یوگی جی کے گاؤں کے سبھی لوگ کعور یاترہ پر گئے ہیں اسی لئے اس ٹھے لوگو یہیں سے موڑ لہا ہمیں گاؤں چلتے ہیں آپ نے اور بھائی لوگو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سسکرائب کرو